جب میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ کتنا مشکل مرض تھا اور اس کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا اس کا جو علاج ہوگا وہ بھی میں بہت ہی سیمپل سا مختصر سا آپ کو بتایا بال چھڑ لینا ہے دس گرام اور اس کا اندر جہاں آپ کو جدوار لینی ہے یہ بھی ایک دور ہیلو دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیرستو ہوں گے دوستو آج جو ہم بیماری لے کر آئے ہیں آج کا جو مرض ہے وہ بھی بہت ہی عجیب ہے اور یہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اکثر جو ہے یہ ہی زیادہ شکایت آ رہی ہے تو جب میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ کتنا مشکل مرض تھا اور اس کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کا جو علاج ہوگا وہ بھی میں بہت ہی سمپل سا مختصر سا آپ کو بتاؤں گا اور جس سے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ خود گھر کے اندر کسی کو استعمال کرانا چاہتے ہیں تب بھی اس کو استعمال کرا سکتے ہیں اگر آپ کوئی طبیب ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے مطبق کے اندر بنا کر کے نسخ کو رکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ مریضوں کو کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو دوستو چلی ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سرا سرا یعنی کہ مرگی مرگی آپ جانتے ہیں جیسے کہ آج کے دور کے اندر جو ہے ہم بولتے ہیں اس کو کہ دورے پڑھنا انسان جو ہے اچانک سے بےہت سے ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں جو ہے اس کے تڑپنے لگتے ہیں اور اس کو کافی دیر کے بعد ہو جاتا ہے موہ میں جھاگانے چالو ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو مرگی کا نام دیا گیا ہے اس کو جو ہے سرا بولتے ہیں اس کو مرگی بولتے ہیں اور یہ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم جانیں گے کہ اس کو مرگی ہے دورہ ہے پھر اس کا جو ہے علاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرا جو ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے سرا کی کس طریقے سے ہم پہچان کریں گے تو کہتے ہیں کہ آساب میں صدہ واقع ہونے سے آساب میں صدہ واقع ہونے سے روح نفسانی مجرہ طبیعی میں نفوس کرنے سے رک جاتی دوست اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے شریر کے اندر ہے ایک تو روح نفسانی ہوتی ہے ایک روح طبیع ہوتی ہے روح حقیقی ہوتی ہے تو ہماری جو روح نفسانی ہے یہ ہماری جو روح طبیع ہے اس کے اندر یہ گزرتی رہتی ہے نفوس کرتی ہے اس کے اندر یہ دوڑتی رہتی ہے لیکن جب مرگی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مرگی کی وجہ سے جو روح نفسانی ہے روح طبیع میں نفوس کرنے سے یعنی یہ رننگ کرنے سے دونڑنے سے یہ رک جاتی ہے تب جا کر کے یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ اس سے بدن میں تشنج واقع ہو جاتا ہے تشنج پیدا ہو جاتا ہے تشنج کے مطلب ہوتا ہے اکڑاہٹ یعنی کہ شریر کے اندر جسم کا کھجنا اکڑ پیدا ہونا اکڑاہٹ پیدا ہونا کھجاو سا پیدا ہونا تو جب مریض کو دورے کی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اندر مریض کا بدن اکڑنے لگتا ہے اور اس کو اکڑا ہٹ سے ہاتھ پاؤں میں ہونے لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب روح نفسانی روح تابعی میں نفوس کرنے سے رک جاتی ہے تو پھر مریض کے بدن کے اندر تشنج پیدا ہو جاتا ہے دوستو یہ بات ہوئی آگے کہتے ہیں کہ آساب میں شدت واقع ہو جاتی ہے یعنی کہ جب آساب میں صدی واقع ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آساب کے اندر کوئی پرشانی چل لی ہے آساب کے اندر دکت ہے یعنی کہ آساب میں شدت ہے جب آساب میں شدت ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہمارے شریر کے اندر رتوبت زیادہ پیدا ہو جائے گی رتوبت کا اضافہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارے ازلات ہیں جو ہمارے غدود ہیں اور تو ان سب کے اندر دکت پیدا ہو جائے گی تو اس کے وجہ سے ازلات یہ قائم رہنے کے قوت نہیں رکھتے یعنی کہ جو ازلات کا کام ہے ہاتھ پاؤں کو مضبوط کر کر رکھنا ہاتھ پاؤں کے اندر حرکت کرنا اور اس کو اپنی ایک نورمل حالت میں رکھنا تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ازلات کی جو قیوام ہے ازلات جو ہے قائم ہونے کی قوت اپنی کھو بیٹھتے ہیں تو یہ پریشانی اس کے اندر ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ آساب میں صدت واقع ہو جاتی ہے اور ازلات کو قائم رکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہیں ازلات اپنی قائم رکھنے کی قوت ختم کر دیتے ہیں تب جا کر کے یہ پریشانی آ جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کو معلوم ہوا تھوڑا سا آگے بتاتے ہیں دوستو اس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ مریض اس کے اندر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے یعنی کہ اچانک سے جیسے کہیں سفر میں ہو یا راستے میں ہو یا گھر میں بیٹا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے دورہ پڑ جاتا ہے اور مریض بے ہوش ہو کر کے گھر جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو مریض جیسے اندر بے ہوش ہو کر کے گھر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے عمومن یہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض پانی یا کوئی چمکدار چیز کو دیکھتا ہے مریض جب پانی یا کوئی چمکدار چیز کو دیکھتا ہے تو جب جا کر کے یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو پانی کی وجہ سے ہو ہو یا چمکدار چیز کے وجہ سے ہو لیکن جو ہے اس کے جو ایک اسباب بتائے لیکن اس کے جو سبب بتایا ہے اسباب بتائے ہیں عمومن بتایا ہے یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو یہ میرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کی وجہ کی بتائی ہے کہ جیسے کوئی پانی ہے یا کوئی چمکدار چیز ہے جب مریض اس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ دورے کی پریشانی اس کو پیدا ہو جاتی ہیں تو مریض امومن پانی کو دیکھتا ہے ہے تو دورے پرنے کی حالت میں کہتے ہیں کہ دورے کے وقت موãر سے جھاگ نکلتا ہے مریض کے لوگ دورہ پڑھتا ہے تو موحی سے جھاگ نکلتا ہے جیسے بے خوشی کے حالت ہوتی ہیں اس وقت تو جھاگ سے نکلتا ہے پور اومOT میں九ہ سفیس سفیس سے ہوتے ہیں تو جب مریض کو دورہ پڑھتا ہے اس وقت وی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے موحی سے نکلنے بن چلو ہو دوسری بات کہتے ہیں انگلیاں مر جاتی ہیں اس کے اندر انگلیاں اکثر جو ہے ہاتھ کے انگلیاں مڑ جاتی ہیں ہاتھ ٹیڑھ میڑ ہو جاتی ہیں اور مریض جو ہے اسی کنڈیشن میں رہتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو کم سکم جو ہے دس منٹ تک یہ یا ایک سے دس منٹ تک جو ہے یہ پرشانی رہتی ہے بہت سا مریض ہیں کہ ان کو کافی دیر دیر تک اس حالت میں وہ رہنا پڑتا ہے یعنی کہ پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ اس طریقے سے مریض کو بے ہوشی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے ہاتھ پاؤں جو ہم اس کے مڑے دیتے ہیں تو یہ کم سا کم کی جو وقت بتایا ہے ایک منٹ بھی دو منٹ یعنی کہ کم سا کم دس منٹ تک یہ پرشانی رہتی ہے تو مریض کے موہ سے جھاگ نکلتی ہیں انگلیاں مڑ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک سے دس منٹ تک سلسلہ جاری دیتا ہے اور کبھی جو ہے اس سے زیادہ بھی یہ ہو جاتا ہے اور دوستو دوسری بات یہ ہے اسکندر جو بتائی ہے کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہ مرگی کا جو مسئلہ ہوتا ہے دورے کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے بچپن میں ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ پریشانی اس کو مرگی کی پیدا ہو جاتی ہے تو بچے کی بچے بچپنے کی حالت میں جو مرگی پیدا ہوتی ہے تو ہماری جو ہماری جو یہ حکمت ہے اسکندر جو ہے بچے کے مرگی کو امو سبیان کا نام سے بولا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے امو سیویان کے پریشانی ہو گئی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے کے ہاتھ پاہ وگڑنے چالو ہو جاتے ہیں ہاتھ پاہ پڑک ہو جاتے ہیں انگلیاں اس کی کہیں کہیں کو مر جاتی ہیں اور یہ پریشانی اس کو چالو ہو جاتی ہے تو اس کو امو سیویان بولا جاتا ہے اگر اس کا صحیح وقت پر علاج نہ کی جائے بچے پر اگر دھیان نہ دیا جائے تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی جو ہے آگر چل کر تے بڑھا ہو جاتا ہے تو یہ بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کا الاز جہاں کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن دوستو تو بچپن میں اگر یہ پریشانی ہو تو اس کو مسیبیان کہا جاتا ہے اور اگر بڑھو کو ہو تو پھر اس کو جو ہے مرگی کا نام ہی دیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اکثر بچپن میں ہوتا ہے اس کو مسیبیان کہا جاتا ہے اور دوسری syndrom یہ کہتے ہیں کہ جو مریض ہوتے ہیں مرگی کے تو ان کے اندر جو executives خوف پایا جاتا ہے ڈر پایا جاتا ہے یعنی ان کے دل کے اندر جو ہے ایک طرح کی گھبرہات سے محسوس ہوتی ہے وہ اپنا آپ کو ایک حمت والا نہیں سمجھتے کافی کمزور سمجھتے ہیں ہر وقت جو ہے ان کے دل میں گھبرہات سے رہتی ہے بیچینی سے رہتی ہے اور وہ مریض جو ہے سوکتے چلا جاتے ہیں دبلہ پر ان کے شگایت انگندر پیدا ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مرگی ہے مرگی کے مرض ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرگی جو ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس چیز میں شدت واقع ہونے سے ہوتی ہے اور کیا کا اس کے علامتیں ہوتی ہیں اب یہاں پر ہم بات کریں گے ان کی کچھ اسباب کی یعنی کی کیا کھانے پینے سے اور کیا چینجنگ لانے سے اپنی بوڈی کے اندر یہ پریشانی آتی ہے اور پھر ہم اس کا مختصر سا علاج بتائیں گے جس کو آپ اپنے گھر کے اندر بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک طبیب ہیں اور آپ جو کو علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنے مطلب میں بنا کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں اور مریضوں کو کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہم جو ہیں آپ کو بتانے والے ہیں اس کا علاج کے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر جائے گا دوستو بہت ہی شاندار علاج ہے بس تھوڑی سی جو جڑی بوٹی ہیں کافی مہنگی ہے ایک دو لیکن وہ آپ کو جو ہے کم مقدار میں لینی ہے اور بہت ہی صاف سوزری لینی ہے بلکل اوریجنل لینی ہے تب جاگر کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو کافی جو ہے فائدہ آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے دوستو ایک مختصر سا ٹوٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ کسی کو دورہ پڑ چکا ہے کسی کو مرگی پڑ چکی ہے تو آپ کو فی الحال جو ہے اس کو آرام دلانے کے لئے ایک آسان سا ٹوٹ کا یہ ہے کہ جو پیاز ہوتی ہے تین قدرے ٹپکانے میں دس پندہ میٹ کو اگر اس کو ہوش آ جاتا ہے تو پھر دوستو اس کو بعد میں ریگولر پندہ دن تک آپ اس کو قدرے ٹپکا سکتے ہیں اور اگر ہوش نہ آئے فوراں جو ہے تو اس کو جو ہے پندرہ منٹ کے دس منٹ کا وقت سے اس کو بار بار تین دن قدرے ناغ میں ٹپکاتے رہے تو دو چار مرتبہ کرنے سے اس کو جو ہے افاقہ ہو جائے گا اس کو جو ہے ہوش آنا چالوں ہو جائے گا دوستو یہ ہی ٹوٹ کا جو ہے اگر آپ مستقل پندہ دن تک استعمال کرتے رہے ہیں دن میں ایک بار تین دن قدرے اس کے ناغ میں ڈالتے رہیں تو اس سے بھی جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے تو دوستو یہ توٹ کا تھا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کی کہ اگر اس طرح کے مریض ہوں تو ان کے لئے مختصر سا شاندار سا نسخہ کیا استعمال کے جائے تو یہاں پر میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی شاندار نسخہ اس کا نراب کو جو ہے بالچھڑ لینا ہے بالچھڑ جو ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے یہ بھی کافی مشہور ہے یہ بلکل ہلکی سی ہوتی ہے اور یہ اس طرح ہوتی ہے جس سے بال کی جو ہے لٹے ہوتی ہیں بال کا جو گچھے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی جو ہے بندھیوں بھی ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے سنبول اکتیب بھی بولا جاتا ہے اگر آپ کو بالچھڑ جو ہے نا سمجھ پائے پنسار ہے تو اس کو سنبول اکتیب کے نام سے بھی اس سنبول دیکھ سکتے ہیں تو سنبول شڑ لینا ہے دس گرام اور اس کا اندر جو ہے آپ کو جدوار لینی ہے یہ بھی ایک طرح کی بوٹی ہے جدوار دس گرام لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس تر خدوس یعنی کہ میں جب بھی اس تر خدوس کا نام دے رہا ہوں تو یہ سوکھا ہی لینا ہے آپ کو یہ جڑی بوٹی کے شکل باتا ہے پھول سے ہوتے ہیں تو دس گرام جو ہے اس تر خدوس لینا ہے اور اس گرام اسکندر اکر کرا لینا ہے اکر کرا اوریجنل ہونا چاہیے لوکل نہ ہو ایرانی اکر کرا ہو تو یہ جو ہے بالچھل دس گرام ہے جدوار دس گرام ہے اس کے اوٹسلیف دس گرام ہے اسکندر اور اکر کرا جو ہیں اسکندر دس گرام ہے تو دوستو یہ مقدار جو میں نے کم بتائی ہے تو آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں اس کے بیس بیس گرام بھی لے سکتے ہیں لیکن نسخہ جو ہے یہ ہموزن ہے یعنی ہے کہ برابر برابر ساری چیزیں آپ کو لینے ہوگی تو اس کے اندر جہاں آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے اس کو صفوق بنائیں اس کو پورٹر بنائیں اور دوستو اس کو جہاں پان سو میلی گرام کے یہ کیپسول بھر لیں تھوڑا سا اصل میں یہ کڑویس ہی ہوتی ہے اکثر دوانیاں بالچھڑ ہے اسکندر اور اس کے لئے باپر کرا جہاں کافی تیخا سا ہوتا ہے تیز سا ہوتا ہے تو مریض کو ایسے ہی پورٹر کھلانے میں آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی کہ اس کے اندر آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں پان سو ایم جی کے کیپسول لے لیں کھالی اور جو ہے اس پورٹر کو اس کے اندر بھریں اور صبح دو پہر شام ایک ایک کیپسول جو ہیں کھانے کے ایک ایک گھنڈہ پاتھ آپ جو ہے استعمال کرائیں تو انشاءاللہ جو ہے اس سے کافی فائدہ ہوگا اور مریض جو ہے اپنی راحت کے طرف شفا کے طرف جہے چلتا چلا جائے گا تو دوستو یہ مختصر سا نسخہ ہے مختصر سی جانکاری ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ ہمارا نسخہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو دوستو ہمارا ساتھ جوڑے رہے گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوست اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے زیادہ سب کو فائدہ ہو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے